ہر سائنٹسٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے انوائرمنٹ میں ہونے والے جو پروسیسز ہیں ان کو سٹیڈی کیا جائے اور ان کو سٹیڈی کرنے کے بعد سائنس کے ایسے اصول ڈیویلپ کیا جائیں کہ ان اصولوں کے استعمال سے ہم ایسی مشینے ڈیویلپ کر سکیں جس کا پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے تو اسی بات کو فالو کرتے ہوئے ایک سائنٹسٹ جن کا نام ہے چیسٹر کالسن جو کہ امریکن تھے انہوں نے ایک چیز سیکھی کہ دو اپوزٹ چار جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریٹ کرتے ہیں یہ اصول انہوں نے جب سیکھا تو انہوں نے سن نائنٹین تھرٹی کے لگ بگ ایک پیپر پبلش کیا اس پیپر میں انہوں نے فوٹو کاپی مشین کا آئیڈیا دیا جسے ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کو کاپی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں ان کے آئیڈیا کو اگنور کیا گیا لیکن نائنٹین فوٹی کے لگ بگ ایک کمپنی جس کا نام ہے زیروز کارپوریشن انہوں نے اس کے ساتھ کنٹریٹ کیا اور اس کے آئیڈیا کو استعمال کر کے فوٹو کاپی مشین کو ڈیولپ کر ڈالا اس کے بعد اس مشین کو انہوں نے کمرشیل آئیز کیا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو کاپی مشین یا فوٹو کاپیر تو سب سے پہلے آپ نے جو ٹرم سیکھنی ہے وہ ہے زیرو گرافی زیرو گرافی کس کو کہتے ہیں تو وہ جو مشین جس کے بارے میں بات کر رہا تھا فوٹو کاپی کرنے کا جو پروسیس ہے اس کا ہم کیا بولتے ہیں زیرو گرافی یا دا پروسیس سا فوٹو کاپی ہیں اس کا زیرو گرافی زیرو گرافی کے میننگز کیا ہیں دراصل زیرو گرافی جو ہے وہ ایک گریک لیٹر ہے یہ دو الفاظیں مل کے بنا ہے زیرو زیروز اور کس سے مل کے بنا ہے گرافوس زیروز کے میننگز ہوتے ہیں درائی اور گرافوس کے میننگز ہوتے ہیں رائٹنگ یعنی خوشک لکھائی جیسے آپ پین سے لکھتے ہیں وہ لیکڑ فارم میں سیاہی ہوتی ہے مارکر سے لکھتے ہیں اس کی سیاہی بھی لیکڑ فارم میں ہوتی ہے اور جو آپ کسی بھی بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں اس کی سیاہی بھی لیکڑ فارم میں ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو انک استعمال کی گئی وہ ڈرائی فارم میں ہوتی ہے پورڈر فارم میں ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈرائی رائٹنگ سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے زیرو گرافی یا ڈرائی رائٹنگ اور اس کو ہم الیکٹرو فوٹو گرافی بھی کہتے ہیں الیکٹرو فوٹو گرافی کیوں کہا یہاں چارجز ہوتے ہیں فوٹو کا مطلب لائٹ گرافی کا مطلب لائٹنگ الیکٹرو فوٹو گرافی چارج لائٹ اور لکھنا یہ کام ہم اس میں کریں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے اپلیکیشن آف سٹیٹک چارج یہ مشین کس اصول پہ کام کرتی ہے تو ہر مشین کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصول کار فرما ہوتا ہے جیسے ائر کنڈیشنر چلتا ہے تھنڈک پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی اصول ہے جو کام کرتا ہے وہ ہے سنن ایکسپینشن آف گیسز کا آس کولنگ یہ کس نے اصول دیا تھا جول تھامسن نے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ایرو پلین ہوا میں تیڑتا ہے یہ کیسے تیڑ سکتا ہے تو آنسر ہے برنولی نے اس کا اصول دیا تھا یہ برنولی کے پرنسپل پہ کام کرتا ہے اگر ہم بات کریں کہ جو بجلی پیدا کرنے والا جنیٹر ہے وہ کس اصول پہ کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے مائیکل فیرڈے کا اصول ہے جس کو ہم نے سیکھ کے ایک الیکٹرک جنیٹر کو بنایا ہے اسی طرح اس مشین کے پیچھے کونسا اصول ہے جو کام کر رہا ہے تو آنسر ہے اس مشین کے پیچھے الیکٹر سٹیٹک کا اصول ہے وہ کونسا اصول ہے کہ دو اپو جو چارج ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس اصول کو استعمال کر کے اس مشین کو ڈویلپ کیا گیا تو آپ کو جب میں یہ پڑھاؤں گا آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے دو چارجز کی اٹریکشن کی وجہ سے یہاں فوٹو کارپی مشین کے اندر رول پلے ہوتا ہے اس کے بعد یہ کونسی کامپنی ہے جس نے اس کو کمرشلائز کیا آنسر ہے زیروس کارپوریشن پھر یہ مشین کیسی ہوتی ہے یہ بلیک پرنٹ بھی دے سکتی ہے یہ کلر بھی دے سکتی ہے اگر آپ کو بلیک کپی کرنی ہے تو اس کے اندر صرف بلیک سے آئی یوز ہوگی اگر آپ کو کلر فارم میں کپی نکالنی ہے تو پھر اس کے اندر تین کلر یوز کیا جاتے ہیں ریڈ گرین ییلو اور بلیک کے لیے بلیک بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر سو یہ مشین سے ہم کلر کپی بھی نکال سکتے ہیں اور بلیک انڈ وائیڈ کپی بھی نکال سکتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں آج سٹیڈی کریں گے یہ مشین کیسے کام کرتی ہے اس کے اندر کیا کیا پروسیس چلتے ہیں کون کون سے اس کے پارٹس ہیں کس کس پارٹ کا کیا کیا کام ہے تو آج آپ نے سیکھنا وہ جو آپ فوٹو کاپی والے جا کے دیتے تھے ایل و پیپر و بٹن دبایا اس کے جیسے کاپی بنی اور سیدھی باہر نکل آئی تو آج آپ کو میں سارے وہ پروسیس سکھاؤں گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کیا پروسیس چلتے ہیں تو آپ کو سارے اس کی سائنس سمجھا جائے گی کہ یہ آخر کاپی جو ہوتی ہے جو آپ کو ایسے مل جاتی ہے یہ ایسے نہیں ملتی بلکہ اس کے اندر بہت تیری سے بہت تیری سے ایسے پروسیس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کاپی باہر آئی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس مشین کے پارٹس سیکھنے ہیں اور ہر پارٹ کا کیا کیا نام ہے اور کیا کیا کام ہے یہ سیکھنا ہے تاکہ جس وقت میں آپ کو اس مشین کے اندر ہونے والے پروسیس کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو یہ کینفیئن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پارٹ کا کیا نام ہے اور اس پارٹ کا کیا کام ہے سو سب سے پہلے آپ سیکھیں گے کہ مشین کے اندر کون کون سے پارٹس ہیں اور کس کس پارٹ کا کیا کیا کام ہے تو یہاں پر میں نے سکیمیٹک ڈیاگرام بنائی ہے سکیمیٹک ڈیاگرام وہ ہوتی ہے جس میں وہ مشین کی تصویر نہیں ہوتی جس میں اس کے پارٹس بنائے گئے ہوتے ہیں یوز کیے گئے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سکیمیٹک ڈیاگرام تو سب سے پہلے مشین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں لیمپ کا کام ہوتا ہے لائٹ امیٹ کرنا اس کے بعد یہ جو حصہ میں نے بنایا ہے یہ یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس رکھنے ہوتے ہیں جس کو آپ نے کافی کروانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایک حصہ مشین کا جس کو ہم کیا بولتے ہیں لینز اور بچوں لینز کا کام ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے اس کا سائز بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا پر ایکزمپل یہ ایک ورڈ ہے میں نے اس کی فوٹو کاپی کروانی ہے تو فوٹو کاپی کے دوران آپ اس کا بڑا سائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے سائز کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ کام سارا لینز سے لیا جاتا ہے لینز کو دور یا پاس کر کے بات سمجھے اس کے بعد یہ مشین کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی اہم رول ہے اور اس والے حصے کو ہم ڈرم کہتے ہیں تو اگلا سوال ہے کہ ڈرم کی شیپ کیسی ہے تو میرا انصر ہے ڈرم کی شیپ سیلنڈریکل ہوتی ہے تو سیلنڈریکل شیپ کیسی ہے یہ جو مارکر کی شیپ ہے یہ سیلنڈریکل شیپ ہے اب پھر اگلا سوال کہ ڈرم کس مٹیریل کا بنا ہے تو میرا انصر ہے ڈرم ایسے مٹیریل کا بنا ہے جو آپ سب نے دیکھا ہوا ہے تو وہ کون سا مٹیریل ہے تو میں آپ کو آنسر دیتا ہوں وہ ہے الومینیم اگلا سوال الومینیم کونسی چیز ہے تو میرا جواب ہے الومینیم ایک میٹل ہے تو میٹل کی کیا خوبی ہوتی ہے تو میٹل کے اندر فری الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ جو اس کے اندر ازادانہ موو کرتے ہیں تو اس کے اندر کونسی میٹل استعمال کی گئی تو آنسر ہے الومینیم میٹل کی کیا پروپٹی ہے میٹل کے پاس فری الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اس ڈرم کو ہم ہارٹ آف دا مشین یعنی مشین کا دل بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مٹیریل جو آپ نے سٹڈی کرنا ہے وہ ہے سلینیم کیا بولا میں نے سیلینیم سلینیم کیا ہے اس مٹیریل کو اللہ تعالی نے دو خوبیوں سے نوازا ہے سلینیم کے پاس انسولیٹر کی بھی خوبی ہے اور سلینیم کنڈکٹر کی پرابٹی بھی شو کر سکتا ہے تو کب یہ انسولیٹر کی پرابٹی شو کرے گا اور کب یہ کنڈکٹر کی پرابٹی شو کرے گا تو انسر ہے جو سلینیم ہے دراصل ایک فوٹو کنڈکٹر ہے تو فوٹو کنڈکٹر کیا ہے فوٹو کنڈکٹر ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو اندھیرے میں انسولیٹر ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر لائٹ ڈالی جائے تو یہی مٹیریل کنڈکٹر بن جاتا ہے یعنی جو سلینیم ہے یہ فوٹو کنڈکٹر ہے فوٹو کنڈکٹر کنڈکٹر بھی ہو سکتا ہے انسولیٹر بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ وہاں پر light ہے یا dark ہے اگر وہاں پر light ہے تو selenium جو ہے یہ conductor ہے اگر وہاں پر dark ہے تو یہ وہاں پر insulator کا behavior دکھائے گا پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ conductor کس کو کہتے ہیں تو وہ material جو اپنے اندر سے charges کے گزرنے کو allow کرتا ہے that is called conductor جو اپنے اندر سے charges کے گزرنے کو allow نہیں کرتا اس کو ہم کیا بولتے ہیں insulator اور یہی جو آپ کا selenium ہے یہ insulator ہوگا وہاں پر dark ہونی چاہیے تو یہ وہ material ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو properties کو رکھا ہے اور یہ selenium کہاں ہوتا ہے تو میرا answer ہے یہ جو aluminium کا بنا ہوا drum ہے اس drum کے اوپر selenium کا paint کیا گیا ہوتا ہے اسے selenium کی drum کے اوپر کیا کی گئی ہوتی ہے coating کی گئی ہوتی ہے تو پورا drum کس سے paint کر دیا پورا drum کو ہم نے selenium سے تو یہ selenium کیسے ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ ہے machine کا دل یہ باہر پڑا ہے دل machine کا میرے ہاتھ میں یہ کون سی shape ہے selenrical یہ کس کا بنا ہے aluminium کا تو یہ جو green آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو green آپ کو دکھ رہی ہے یہ selenium ہے یہ aluminium کے اوپر paint کیا گیا ہے اس کا ہم اب اس کو paint کو اتار کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نیچے سے aluminium نکلتی ہے تو میں نے یہ selenium کو drum کے اوپر سے اتارا تو دیکھیں یہ نیچے سے جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے aluminium اس طرح سارا paint اتاروں تو سارا نیچے ایسے نکل آئے گا تو یہ نیچے کون ہے بتائیے aluminium اوپر یہ جو paint کیا گیا ہے یہ کس کا ہے انسر ہے selenium selenium کیا ہے photo connector photo connector کیا ہے آپ کو بتایا یہ insulator ہے dark میں اور یہ conductor ہے وہ لوگ اس میں light میں سو یہ میں نے آپ کو بتایا selenium کے بارے میں drum کے بارے میں اور aluminium کے بارے میں اور metal کے بارے میں نیکس یہ چیز کیا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہیں heated pressure rulers کیسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے دو مارکر ہیں ایسے ہوتے ہیں heated کیوں بولا ان کو یہ heat پیدا کرتے ہیں heat کیسے پیدا کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہے نا joule heating effect current دوگے heat لوگے تو یہ joule heating effect کو استعمال کر کے current پیدا کرتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں تو آنسر ان کو بولتے ہیں heated pressure rulers ٹھیک ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے heat پیدا کرنا اس کے بعد آپ نے سکھنا toner toner کس کو بولتے ہیں تو بچو اس machine کے اندر جو ink استعمال کی جاتی اس کو toner کہتے ہیں یہ ان کے کیسے ہوتی ہے تو یہ dry ہوتا ہے dry سمجھتے ہیں خوشک اور کیا ہوتا ہے powder farm میں dry powder ہوتا ہے اور black color کا ہوتا ہے کیا چیزیں یاد رکھ رہی ہیں dry اور کیا ہے powder اور کیا ہے black یہ تین چیزیں خوشک ہوتا ہے black color کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ different color کا بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کوئی photocopy machine جو ہے آپ کی color ہے یا black ہے اس کے بعد next چیز ہوتی ہے toner cartridge toner cartridge کیا چیز ہے تو drum کے بالکل پاس ایسے ایک ڈبیس ہی لگی ہوتی ہے ایسے ایک box بنا ہوتا ہے drum کے پاس وہ جو drum کے پاس box بنا ہوتا اس box کے اندر toner کو ہم ڈالتے ہیں تو یہ والا box جس کے اندر toner ڈالا گیا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں toner cartridge بات سمجھ کے اس کے بعد جو آپ نے چیز study کرنی ہے وہ ہے یہ page یہ page رکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم نے copy کرنی ہے تو یہ page یہاں سے move کر کے یہاں پہ آ جائے گا ایک اور چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ ہے corona effect وہ corona نہیں جو آج کل چل رہا ہے وہ corona نہیں corona effect یہاں پہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں ہم high voltage کی مدد سے کسی body کے اوپر charge produce کر سکتے ہیں یعنی کسی body کو charge کر سکتے ہیں تو corona effect کیا ہے ایسا process ہے جس میں high voltage کا استعمال کر کے ہم کسی body پر charge کو develop کر سکتے ہیں تو یہ سارا میں نے آپ کو بتایا machine کے جو parts ہیں اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیسے سارا process چلتا ہے کیسے آپ دکاندار کو جا کے page دیتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھتا ہے اور button دباتا ہے copyوں کے باہر نکل آتا ہے تو اب آپ سیکھیں گے کہ اس machine کے اندر آخر کون کون سے process ہو رہے ہیں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ photo copy machine والا ایسے button دباتا ہے اور جو page اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے اسی طرح کی copy بن کے باہر نکل آتی ہے تو یہ آپ نے اس کے اندر والے جو process ہیں وہ سیکھنے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ page ہے جس کو ہم نے photo copy کروانا ہے اس پر کوئی word لکھا ہوا ہے اس page کو یہاں پر رکھ دیا جائے گا جب یہاں پر رکھ دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ lamp سے light نکلے گی light نکل کے سیدھی آپ کے اس page پر ٹکرائے گی جس کو آپ نے copy کروانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس page میں دو portion ہے ایک یہ page یہاں سے سارا white ہے اور یہ وہ word ہے جو white نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی اس کا color ہے اب light کیا اس page کے ساتھ ٹکرا کے واپس آئے گی یا نہیں تو answer ہے دونوں کام ہوں گے جہاں پر page white ہے آپ بتا white color light کو کیا کر دے گا reflect کر دے گا تو یہ light page کے white portion سے reflect ہو کے نیچے آ جائے گی لیکن page کا وہ portion جہاں پر الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ جو الفاظ ہیں یا کوئی بھی لفظ ہے وہ چونکہ for example black color کا ہے تو آپ کو بتا ہے black color ساری light کو absorb کر لیتا ہے تو یہ word نے light کو absorb کر لیا لیکن جہاں page white تھا اس نے تو light کو absorb نہیں کیا تو یہاں سے white color والی جو light ہے جو white page سے reflect ہوئی ہے وہ نیچے آ جائے گی لیکن جہاں پر words تھے الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ light کا حصہ نہیں آئے گا تو کتنے کام ہوئے دو کام یہاں کچھ light absorb ہو جاتی ہے جہاں پہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور جہاں پہ الفاظ نہیں لکھے ہوتے وہ light تکرا کے نیچے آ جاتی ہے جب اسے light تکراتی ہے تو lens کے پاس آتی ہے اور lens کی help سے high voltage کی مدد سے تو یہ light کے آنے سے پہلے آپ کا جو پورا drum ہے اس پہ کون سا چارٹ دیا گیا ہے تو answer ہے پورے drum پر positive charge sprinkle کیا گیا ہے اس طرح ہم نے اس drum کے اوپر پر پر positive chart آپ مجھے بتائیے یہ light تو جہاں page جو light ابزاب ہوگی وہ light نہیں آئے گی تو جہاں light نہیں آئے گی تو بتائیے جہاں پہ light نہیں جاتی وہاں پہ کیا جاتا ہے تو answer ہے darkness جاتی ہے یا اندھیرہ جاتا ہے تو white page کی light آگئی ہے لیکن جہاں پہ الفاظ تھے وہ الفاظ کی light نہیں آئی وہ drum روشن ہو جاتا ہے لیکن جس طرح کے الفاظ اس page پر تھے وہ الفاظ کی light نہیں آئی کیونکہ انہوں نے ابزاب کر لیا تو ان الفاظ کا shadow پہنچے گا اور اس shadow کی جو shape ہے بلکل اس لفظ جیسی ہوگی تو پورا drum روشن ہے لیکن یہ f کا shadow اس drum پہ آیا ہوا یعنی یہ پورا drum روشن ہے لیکن اس کے اوپر shadow پڑھ رہا ہے کس کا shadow ہے کس جیسا shadow ہے تو جیسا یہ لفظ ہے اس جیسا shadow اس پر ہے اب آپ کو پتا ہے drum کے اوپر کس چیز کی کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے تو آنسر ہے drum کے لائٹ پڑے گی وہ حصہ سلینیم کا کنڈکٹر بن جائے گا اور سلینیم کے جیسی پر لائٹ نہیں پڑے گی یعنی اندھیرہ ہوگا وہ والا انسولیٹر ہوگا آپ ایک چیز سمجھئے یہ drum ہے drum کے اوپر یہ کوٹنگ کی گئی ہے سلینیم کی یہ میں نے ایسے ریپریڈنٹ کر دی اس کو یہ گرین کلر سے یہ drum کے اوپر جو سلینیم ہے وہ میں نے شو کی جو اس کی ٹاپ لیئر ہے اور آپ کو بتا ہے اس پر ہم نے کون سا چارج سپرنکل کیا ہوا ہے تو آنسر ہے اس پر پوزٹیو چارج کو ہم نے سپرنکل کیا ہوا ہے سلینیم کے نیچے کون ہے تو سلینیم کے نیچے ہمارے پاس کیا چیز ہے الومینیم ہے تو میں نے یہ ریڈ کلر سے الومینیم کو شو کر دیا گرین کلر کس کو شو کر رہا ہے سلینیم کو اور ریڈ کلر کس کو شو کر رہا ہے تو ریڈ کلر شو کر رہا الومینیم کو اور آپ کو بتا ہے الومینیم کے اندر فری الیکٹرونز ہوتے ہیں جو کہ میں یہاں ایسے بلیک ڈاٹ سے شو کر رہا ہوں یہ کیا چیز ہے جو میں نے بلیک ڈاٹ سے شو کی آنسر ہے یہ الومینیم کے اندر فری الیکٹرونز ہے کیا یہ فری الیکٹرون اس پازٹیو چارج سے مل سکتے ہیں تو آنسر ہے یہ فری الیکٹرونز ہیں الومینیم کے اور یہ درمیان میں کون ہے سلینیم ہے سلینیم کے اوپر پازٹیو چارج ہے یہ الیکٹرون اسے ملنا چاہتا ہے لیکن یہ میڈیم فیصلہ کرے گا اگر تو یہ کنڈکٹر ہوا کنڈکٹر سمجھتے ہیں تو یہ الیکٹرونز کو یہاں سے اپنے اندر سے گزار دے گا اگر یہ مٹیریل انسولیٹر ہے تو یہ الیکٹرونز کو اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا یہ جو گرین کلر کا سلینیم ہے اس کے اوپر جو لائٹ پڑی ہے آپ اس حصے پر لائٹ پڑی تو جب اس حصے پر لائٹ پڑے گی تو یہ والا اتنے حصے کا سلینیم کیا بن چکا ہے کنڈکٹر تو جب یہ کنڈکٹر بن چکا ہے تو یہ الیکٹرونز کو اپنے اندر سے گزار دے گا کیونکہ یہ کنڈکٹر بن گیا نا یہ خوبی ہوتی ہے کنڈکٹر کی تو جب یہ الیکٹرون اس کے اندر سے گدر جائیں گے تو یہ الیکٹرون یہاں پہ پہنچا پاسٹر کے ساتھ مل کے نیوٹرلائز کر دیا یہ الیکٹرون یہاں پہنچا پاسٹر کے ساتھ جا کے مل گیا اس کو نیوٹرلائز کر دیا یہ الیکٹرون بھی یہاں پہ دارک نیوٹر تھی تو جہاں پہ دارک نیوٹر ہوگی وہاں سلینیم کیا ہوگا انسولیٹر تو اگر یہ حصہ سلینیم کا انسولیٹر ہے تو یہ الیکٹرون اوپر نہیں جا سکتے تو یہ پاسٹیو چارج نیوٹرلائز نہیں ہوگا یہ پاسٹیو چارج اس اس کے اوپر رہے نیچے جو الیکٹرون ہیں وہ فلو ہو کے اوپر آ جائیں گے اور پاسٹیو چارج سے ملکے پورے پاسٹیو چارج کو کیا کر دیں گے نیوٹرلائز کر دیں گے تو ایسا ہم نے دیکھا جتنا ڈرم کا حصہ روشن تھا وہ سارا کیا ہو چکا ہے نیوٹرلائز ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرم کا اتنا حصہ نیوٹرلائز ہو گیا یہ لو جی یہ ڈرم کا اتنا حصہ نیوٹرلائز ہو گیا لیکن اتنا حصہ نہیں ہو کیوں میں نے آپ کو بولا تھا نا جیسا لفظ لکھا ہے اس جیسی لائٹ نیچے نہیں پہنچ نی وہ لائٹ جذب ہو گئی ہے تو جہاں شیڈو ہے اندھیرہ جہاں اندھیرہ وہاں سیلینیم کیا ہوتی ہے انسولیٹر جہاں انسولیٹر ہوگی وہ نیچے سے الیکٹرون کو اوپر آنے اللہ نہیں کرے گی اور یہ پاسٹیو چارج کا نیوٹرلائز نہیں ہو تو آپ نے دیکھا یہ جیسا لفظ تھا اس جیسا شیڈو پہنچا اور سار پاسٹیو چارج نیوٹرلائز ہو گیا ہے نیچے سے نیٹرلائز کر دیتا جو الومینیم سے نیٹرلائز جاتا ہے لیکن یہ حصہ نیوٹرلائز نہیں ہوا تو یہ سار حصہ پر پاسٹیو چارج ہے بات سمجھ گئے کہ نہیں اب یہ شفٹ ہوا ہے ہمیں اس پیج پر شفٹ کرنا ہے یہ جو یہاں پہ لکھا ہے اس پہ آنا چاہیے اس کے بعد ہم کیا کھریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹونر ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بلیک پورٹر ہوتا ہے یہ بلکل ایک باکس بنا ہوتا ہے بلیک انک یہ کلر میں بھی ہو سکتی ہے تو اس بلیک انک کو ہم نیگٹیو چارج سپلائی کریں گے کون سا چارج سپلائی کریں گے تو جب اس کو نیگٹیو چارج سپلائی کریں گے یہ انک کو اس کے اوپر ایسے سپرنکل کیا جائے گا تو جب سیاہی نیگٹیو چارج کی گئی اور اس کو ہم نے ڈرم کے اوپر ایسے سپرنکل کیا تو سیاہی کہاں جائے گی تو انصر ہے سیاہی نیگٹیو چارج یہاں تو نہیں جائے گی یہی ساتھ سارا ڈرم کا نیوٹرلائز ہو گیا یہ بھی نیوٹرلائز ہو گیا یہ بھی نیوٹرلائز ہو گیا تو جہاں پر پاسٹیو چارج ہے سیاہی وہاں جا کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی ساری انک جو ہم نے پھینکی نیگٹیو چارج تھی وہ پاسٹی کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو گئی تو اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جیسے یہ لفظ یہاں پہنچ پہنچا درم میں نے پیج پکڑا اور پیج کو جا ایسے ڈرم پہ رکھا اور کہا اس کے ساتھ چپ جاؤ لیکن اس کے ساتھ وہ لفظ نہیں آیا تو میں نے کہا بھئی مجھے کیا فائدہ سے آئی تو اس پیج پہ اٹیچ ہو نیچ چاہیے یہ لفظ درم پہ مجھے نہیں اچھا لگ قدرت کا یہ بنیادی قانون ہے کہ جو نیگٹیو چیز ہے جو نیگٹیو چارج باڈی ہے وہ پاسٹیو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو سیاہی پر کون سا چارج ہے نیگٹیو اور جو اس کے نیچے سلینیم تھی اس پر کون سا چارج ہے پاسٹیو تو سیاہی اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ پیپر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی میں نے زد کی کہ نہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس نے کہا آپ زد مت کریں بلکہ جو قدرت کے بنیادی قانون ہیں ان کو فالو کریں اور سیاہی کو اتار لیں پھر میں نے اس پیج پر ہائی پاسٹیو چارج پیدا کیا وہ اس سیاہی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا کیوں کیونکہ سیاہی پر کون سا چارج ہے نیگیٹیو پیج پر کون سا چارج ہے پازٹیو تو وہاں سے وہ ٹونر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لے گا تو یہ سارا ورڈ پیپر کی اوپر شفٹ ہو جائے تو سیاہی کہ سیاہی وہاں بھی پازٹیو کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس پازٹیو کے ساتھ کیوں آگئی تو میرا آنسر ہے وہاں پر جو پازٹیو تھا وہ اتنا سا ٹرونگ نہیں تھا یہ پیج کا جو پازٹیو ہے اس ڈرم والے پازٹیو سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو اس نیگٹیو چارج انک کو اس سٹرونگ پازٹیو چارج کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے تو اب کہاں پہ 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 ہم وہ ہی سارا لفظ جو یہاں تھا یہاں آیا یہاں پیج پر شفٹ کر لیا اب اگلی چیز نیکس چیز یہ ہے کہ پیج کے اوپر جب یہ سیاہی شفٹ ہو گئی میں نے اس کو ہاتھ سے کیا ساری سیاہی ختم ہوگی فرکشن سے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا یہ کام ہی کچھا ہے ساری سیاہی اس پہ آئی اس کو ایسے ہاتھ لگانے سے ساری سیاہی اتر گئی کیونکہ وہ پورڈر فارم میں ہوتی ہے تو میں فارم میں انک تھی وہ میلٹ ہو جاتی ہے اور میلٹ ہو کے اندر ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور پرمانینٹلی سیاہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور اس طرح پیپر جو آپ کا باہر آجاتا ہے اس کے بعد پیپر کے ساتھ ایسے کریں گے تو وہ سیاہی سے اترے گی نہیں کیونکہ وہ میلٹ ہو چکی ہے میلٹ ہو کے پیپر کے اندر ڈیفیوز ہوگی ہے تو اس طرح ہم کسی بھی چیز کی فوٹو کپی کرتے ہیں تو میں ہر سیڈنٹ کو سیجیسٹ کروں گا کہ ہر آرٹیکل کی فلو ڈیاغرام بنائیں فلو ڈیاغرام سے آپ کو کبھی آرٹیکل نہیں بھولے گا آپ کو ہر چیز یاد رہے گی کہ سارا سیکنس کیسے چلا تھا تو ہم بھی اپنے آرٹیکل کی فلو ڈیاغرام کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا سب سے پہلے لائٹ آئی تھی جو ورڈ دو کام ہوتے ہیں کچھ لائٹ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے جو پہ لائٹ ہوتا وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور جہاں پہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ لائٹ ابزاب ہو جاتی ہے پھر جو ریفلیکٹ ہوئی ہے لائٹ ریفلیکٹ ہونے کے بعد کس کے پاس آتی ہے آنسرا لینز کے پاس آتی ہے پھر لینز لائٹ کس در ٹرانسفر کرتا ہے ڈرم کو ٹرانسفر کرتا ہے جب ڈرم پر لائٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا چیز دی گئی ہوتی ہے تو ڈرم پر سلینیم ہے سلینیم کی اوپر کون سا چارج دیا ہوتا ہے اور یہ جو پاسٹر چارج ہم نے سلینیم پہ دیا ہوا ہے یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا کہاں سے جہاں سے لائٹ پہنچے گی آپ کو بتا ہے وہاں سلینیم کلیکٹر بن جاتا ہے اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے سارا نیچے سے نیکٹو چارج اوپر آکے اس کے بعد وہ حصہ جہاں پر دارک پہنچا ہے جہاں اندیرہ پہنچا ہے وہاں پہ سلینیم پہ پاسٹیو چارج مجود رہے گا ٹھیک ہے اور وہ کیسا ڈارک ہوگا بلکل جیسے اوپر آپ کے الفاظ ہے نا بلکل ان کا شیڈو نیچے پہنچ جائے گا تو وہ والا درم کا سارا حصہ کیا رہے گا پہ ہم انک پر جہاں پہ شیڈو تھا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یعنی جیسے آپ کے الفاظ تھے اسی طرح کا شیڈو بنتا ہے اس کے ساتھ ٹونر یعنی بلیک انک اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پیپر لیتے ہیں اور اس پیپر کو ہم پھر ہیٹرڈ رولر کے اندر سے گزار تے ہیں اور اس کی سمجھ آگی ہوگی